انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختنخواں معظم جا انساری نے سالانہ کارکردگی ریپورٹ پیش کر دی سال دو ہزار اکیس میں صوبے میں انیس ہزار دو سو بیس سرچ اینڈ سٹرائک اپریشنز کیے گئے جن میں ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ نے مختلف کاروائیوں میں پانچ سو نینانوے دہشتگردوں کو گرفتار کیا جن میں تین سو پچاس کے سرو کی قیمت مقرر تھی پولیس مقابلوں میں ایک سو دس دہشتگرد مارے گئے جبکہ اٹھالیس پولیس اہلکار شہید اور چوالیس زخمی ہوئے فرائض کی ادائیگی کے دوران اٹھالیس پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا اور چیالیس اہلکار ہمارے زخمی بھی ہوئے اس ایک سال میں سی ٹی ڈی نے اپنی مختلف کاروائیوں کے اندر پانچ سو نینانوے دہشتگردوں کو گرفتار کیا ان میں سے تقریبا کوئی ساڑھے تین سو دہشتگردوں کے سروں کی قیمت مقرر تھی پرانے دہشتگرد تھے منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کی تدارک کیلئے کی گئے کاروائیوں میں سات عدد بم سمیت دو ہزار رائفلز، تین ہزار کلاشنکوف، دو سو آٹھ ہینڈ گرنیٹ اور انیس لاکھ سے زائد کارتوس برامت کیے گئے، تائیس ہزار کلوگرام چرس، گیارہ ہزار کلوگرام ہیروئین اور آٹھ سو کلوگرام آئیس بھی برامت کی گئی تقریبا کوئی پچیس ہزار کے قریب ہم نے مختلف بور کا اسلحہ ان سے برامت کیا جس میں کلاشنکوف، کلاکوف، پسٹل، ایس این جی اور مختلف ویپن شامل ہیں وہ ہم نے برامت بھی کیے ہم نے گیارہ سو کلو سے زائد ہیروئین، نو سو کلو سے زائد آئیس اور تقریبا پچیس ہزار کلو چرس ہم نے برامت کی سال دو ہزار اکیس کے دوران شہید اور زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کے خاندانوں کو ستائیس کروڑ چودہ لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی جبکہ سال نو میں خواتین، خواجہ سرا، اقلیت اور خصوصی افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے آئی جی پولیس نے موثر اقدامات اٹھانی کی نوید بھی سنا دی کیمرمین اسد علی کے ساتھ کامران علی شاہ، جی این این پشاور